اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماریوں اور بریشانیوں سے بجائے آمین سما آمین تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ہیلپر ان دنوں چھٹیوں پر ہے تو آج تقریباً اس کی چوتھی یا پانچویں چھٹی ہے تو میں کیا کر رہی ہوں نا کہ آج میں باہر سے جو ہمارے ٹی وی لونج کے بار کا ایری ہوتا ہے وہ والا سارا صاف کر رہی ہوں ڈیٹیل میں نورملی صفائی تو میں روزانہ سارے گھر کی کرتی ہوں لیکن ایک ایریہ ایسا ہوتا ہے نا جس کو میں ٹارگٹ بنا لیتی ہوں کہ آج میں نے اس کی ڈیٹیل میں صفائی کرنی ہے تو آج جس کی باری تھی نا وہ تھا باہر پورچ والا ایریہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کی میں آج ڈیٹیل میں صفائی کر رہی ہوں اگر آپ نے میری ویڈیو کو کلک کیا ہے دیکھنے کے لیے تو پلیز اس کو پورا فل ووچ کر کے جائے گا کیونکہ میری ویڈیو میں آپ کو ملیں گی بہت زاری انفرمیشن کہ اپنے گھر کو کیسے مینٹین رکھیں کھانے بنانے سے ریلیٹیڈ چیزیں اور چھوٹا موٹا جو گھر میں آپ بیٹھ کے بزنس کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ بہت ساری انفرمیشن میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لینا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کمنٹ کر کے اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اچھا یہاں پہ میں نے فرش میں سرف ڈالا تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے پھر کچھ تھوڑا سا پانی ڈال کے تو سرف کو میں نے اچھی طرح سے جھاڑو سے رب کر دیا تھا اس کے بعد جو بھی جھاگ تھی اس کو میں نے وائپر سے ہٹا دی پانی نہیں ڈالا پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سلپی جگہ ہو جاتی ہے اور سرف سارے جگہ پہ پھیل جاتا ہے تو اس کو نہ سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ اس طرح کریں کہ جب اچھے سے فرش کو رب کر لیں کسی بھی جھاڑو یا برش سے اس کے بعد آپ وائپر سے سارے جو اوپر جھاگ وغیرہ ہے اس کو ہٹا دیں اس کے بعد آپ سوری صاف پانی ڈال کے تو دوبارہ سے اس کو نہ وائپر لگا دیں یا جھاڑو لگا کے وائپر لگائیں جیسے آپ کی اپنی جوائس ہے اس کے بعد میں نے واش بیسن کو بھی دھولیا تھا اور دھونے کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ صاف موب جو ہے نا وہ ضرور اوپر سے لگا لیتی ہوں تاکہ پانی جتنا تھوڑا بہت جو رہ جاتا ہے نا وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اور سیڑھیوں کو بھی میں ہمیشہ موب لگاتی ہوں جھاڑو کے بعد تو اس لیے ابھی میں سیڑھیوں کو بہت ہی اچھے سے صاف کر لوں گی ساتھ میری بیٹیاں جو تھیں وہ ہرٹ کر رہی تھیں اچھا جب ہم صفائی کرتے ہیں فرش صاف کر لیتے ہیں جو اس کے اوپر چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا ان کو ہم دھیان نہیں دیتے تو جس کی وجہ سے ہمارا گھر نیٹ نہیں لگتا صفائی کرنے کے باوجود تو اس لیے اوپر جو بھی ڈس بین ہو واشنگ مشین ہو کوئی میرر ہو دروازے ہو تو ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ ضرور صاف کیا کریں اس سے آپ کا گھر بہت زیادہ نیٹ لگے گا اور مکھیاں وغیرہ بھی نہیں آئیں گی اچھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں لون کے کپڑے لے کے آئی تھی تو ان کو نہ میں نے شلنگ کرنا تھا تو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں باری باری نہ ان سب سوٹ کو شلنگ کر لوں گی کیونکہ اس کے بعد میں نے ان کو سلائی کے لیے دینا تھا ساری صاف صفائی ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا فرش چمک رہا ہے جو میں نے سرف ٹال کی اوپر سے رب کی ہے اور اس کی اوپر سے موپ لگایا تو اس کی وجہ سے بہت ہی اچھے سے صاف ہو گیا موپ آپ ضرور لگایا کریں تاکہ کوئی اوپر پاؤں رکھ رہے تو وہ مٹی کے نشان دوبارہ نہ بن جائے فرش چوئے بلکل ڈرائی ہو جائے اچھا اس کے بعد جتنے بھی ڈسٹنگ والے کپڑے تھے وہ سارے میں نے واشنگ مشین میں ڈال کے تو میں نے کہا چلو ان کو اچھے سے دھولیتی ہوں اس جگہ کو بھی میں نے بہت ہی اچھے سے صاف کر لیا تھا اچھا یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ اگر ڈیٹیل سے صاف کرے تو باقی گھر اگنور کر دیں باقی گھر بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے کچن بھی میرا بلکل صاف ہے اور کمرے بھی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے بلکل صاف کیونکہ نورملی جو صفائی ہوتی ہے نا وہ آپ ڈیلی بیسز پہ ضرور کیا کریں میں بھی ڈیلی بیسز پہ نورملی صفائی ضرور کرتی ہوں ہاں صرف ایک ایریا ایسا رکھ لیتی ہوں جس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں صاف کرتی ہوں تو دوسرے کمرے میں بھی میری بیٹی پڑھ رہی تھی بچے سب اپنے اپنے کاموں کو لگے ہوئے تھے تو میں نے کیا کیا نا کہ تھوڑا نہا دو کے فریش ہو کے تو باہر آگئی میں نے کہا چلو ذرا کھیتوں سے ہو کے آتے ہیں آپ کو نا اپنے کھیتوں کی سیار کرواتے ہیں یہ ہیں جی ہمارے کھیت تو چلیں ابھی امی کے گھر سے بھی جاتے جاتے چکر لگا جاتی ہیں کیا 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 کودا کیوں ہے ابھی نیند آئی ہوئی ہے چلو سو جو موسم تھنڈا ہونے کی وجہ سے سب کو تھنڈ لگ رہی تھی مجھے تو کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی میں باہر سے ہو کے آئی تھی تو میں نے کہا چلو آج میں نہ بناتی ہوں امی کی ریسیپی بہت ہی مزیدار سوڈی کی مٹھائی اس کے لئے میں نے لیا ڈیڑھ کپ سو جی کا اور دو ٹیبل سپون لیے میں نے گھی کے اگر آپ کے پاس مکھن ہے تو آپ مکھن لیں بہت ہی مزے کی یہ مٹھائی بنتی ہے اچھا اس میں میں نے کشمش ٹال دیا تھا جب ہافٹان ہوئی تھی سو جی ہلکا سا بہت زیادہ اس کو روست نہیں کرنا جب ہلکی ہلکی روست ہونا شروع تو اس میں آپ کشمش ٹال دیں اگر آپ کے پاس اور ڈرائی فروٹ ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا اب جب سو جی اچھے سے روست ہو جائے مطلب اس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اس کی کھنک کی آواز آنے لگ جاتی جب تو پتہ چال جاتا کہ یہ اچھے سے ڈرائی روست ہو گئی ہے تو اس میں میں نے کیا کیا تھا جتنی آپ نے سو جی لیے نا اس سے ہاف پانی لینا ہے مطلب اگر آپ نے ایک کپ سو جی لیے تو ہاف کپ پانی اور ہاف کپی آپ نے اس میں چینڈی ڈال کے اس کا اچھا سا شربت بنا کے تو آپ نے سو جی میں ڈال دینا ہے جب سو جی اچھے سے فرائی ہو جائے مطلب ڈرائی روست ہو جائے تو اس کو آپ ایک پین میں ڈال دیں پین میں پہلے سے آپ بٹر گریس کر کے رکھ دیں اس کے اوپر سو جی کے جو آپ نے یہ برفی بنائی ہے یا مٹھائی جو بھی آپ اس کو کہہ لیں اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں اس کو اچھا سا سیٹ کر کے اس کے بعد آپ کے اس کے پیسز کاٹ لیں جیسے آپ کو دل چاہے ڈیزائن میں ویسے آپ اس کے پیسز کاٹ سکتے ہیں اس میں آپ جتنے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے نا یہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے سردیوں میں اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیا کریں یہ بہت ہی طاقت والا اور ٹیسٹی ہوتا ہے ہمیں تو امی بچپن میں یہ ہی بنا کے دیا کر دی تھی پنجیری وغیرہ ہم اس طرح کی نہیں کھاتے تھے بس یہ مٹھائی ہمیں امی بنا دیتی تھی اور ہم اس کو کبھی دودھ کے ساتھ تو کبھی ایسے ہی کھا لیتے تھے اور بہت ہی اچھی لگتی تھی ابھی مجھے بہت دل کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو آٹھنڈ بھی ہے تو یہ مٹھائی بناتے ہیں تو ابھی اس کو میں رکھ دوں گی سیٹ ہو جائے گی مٹھائی بنانے کے بعد میں جب تھوڑی دیر بیٹھی تھی تو دیکھا کہ اولے پڑھنا شروع ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلو جی اب صحیح موقع ہے یہ والی مٹھائی کھانے کا تو اس کے بعد بس نیچے آگی تھی تھوڑی دیر اولے انجوائے کر کے تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد ابھی ہنڈی کا کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے دار چکن کڑائی گریوی والی میرے ہزبنڈ کو گریوی بہت زیادہ پسندے جو بھی سالن ہونا تو وہ کہتے ہیں گریوی ضرور ہونی چاہیے تو آج بہت ہی مزے دار میں گریوی والی چکن کڑائی بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے لیے اوائل اوائل آپ نے تھوڑا سا زیادہ لینے ہے تو چکن میرا ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ تھا تو آپ اپنے دیکھنے کے جاتا ہے اچھا اس میں آپ جو اوائل زیادہ ڈالیں گے تو اگر آپ کو اوائل زیادہ لگے یہاں اسی سٹیج پہ آپ نے زیادہ ڈالنے بعد میں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا نکال دیجئے گا مسالے ڈالنے سے پہلے اور اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے بڑی والی ہری مرچ اس کو میں نے ایک سائیڈ سے کٹ لیا تاکہ اوائل میں جانے کے بعد اس کے چیٹے اڑتے ہیں جو چکن ہے وہ فرائی ہوگا تو اس کا ٹیسٹ ہی اور ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے ضرور اس ٹائم پہ آپ ہری مرچ اس میں ڈالیے گا اچھا جو ہم اس کا بھی انتیار کریں گے گریوی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دہی لیے میں نے دہی کو اوپر کرنے کے لیے میں نے باکس کے اوپر رکھا ہے تاکہ اچھی طرح سے کیمرے میں آ جائے تو ایک کپ دہی ہے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون جنجر پیسٹ اور ایک ٹی سپون گارلک پیسٹ اچھا اس کے بعد زیرہ اور بلیک پیپر اور خوشک دھنیا یہ تینوں چیزیں آپ نے ڈرائی روست کر کے ان کو پیس لینا ہے تو یہ بھی میں نے ڈالا تھا ون ون ٹی سپون اگر آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بلکل پرفیکٹ ہیں آپ ٹی سپون کے حساب سے ڈالیں دھنیا بلکل پاورڈر نہیں بنایا مطلب کورس میں آپ نے اس کو پیسنا ہے تو وہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ اس سے آتا ہے اچھا باقی کے مسالے اگر آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا صرف آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ دہی کے اندر سارے مسالے ڈال کے تو آپ نے چکن میں شامل کرنے ہیں سارے مسالے یہاں پہ میں دہی کے اندر ڈالوں گی جنجر گارلک کا پیسٹ بلیک پیپر سفید زیرا اور خوشک ثابت دھنیا پیس کے یہ سارے چیزیں ڈرائی روست کر کے پیس کے اور اس کے بعد سورک مرچ کا پاورڈر نمک نہیں ڈالا میں نے کیونکہ نمک میں نے چکن میں ڈال دیا تو یہاں پہ میں نمک نہیں ڈالوں گی یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے یہ نہ ہو کہ نمک بہت زیادہ ہو جائے حلدی آپ ڈال لیں اور ان کو تو اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھا جب چکن ہلائٹ براؤن ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دہی کا مکسچر اچھا ٹماٹر بھی میں نے میرے پاس ٹماٹر جو ہیں وہ پیسٹ بنا ہوئے اگر آپ کے پاس ثابت ٹماٹر ہیں تو آپ دہی کے پیسٹ کے ساتھ ہی ثابت ٹماٹر ڈال دیں تو جب وہ گل جائیں گے تو اوپر سے چلکا رموو کر دیجئے گا یہاں پہ میں نے سارا جو دہی کا پیسٹ بنایا تھا وہ سارا میں نے چکن میں ڈال دیا اس کو اچھے سے فرائی کریں گے یہاں پہ اس کی بہت ہی اچھی بنائی ہونی چاہیے دیکھیں آپ یہاں پہ آپ کو گھی زیادہ لگ رہا ہے لیکن جب یہ پکنے کے بعد یہ بلکل مطلب پرفیکٹ اس کی کونٹیٹی ہوگی اگر آپ آئل نکالنا چاہیں تو یہ دہی مکسر ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا آئل آپ نکال سکتے ہیں اچھا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چکن کڑائی ہم بناتے ہیں جتنا چکن ہوتا آپ اس کا وزن کر جتنا ہاف کیجی چکن ہے ون کیجی ہے ٹماتر آپ نے اتنے ہی لینے ہے چکن کڑائی بیسٹ جو چکن کڑائی ہے وہ تب ہی اچھے بنتی ہے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ ہم اس میں پیاز نہیں ڈالتے جو ہم نے گریوی بنانی ہوتی ہے وہ ہم ٹماتر سے ہی بناتے ہیں تو اس لئے آپ نے ٹماتر بلکل اس کے برابر ڈالنے ہے وزن کے برابر ڈالنے ہے تو میرے پاس جتنے چکن تھا جتنا میں اس حساب سے ٹماتر لے لی ہے لیکن ٹماتر آپ نے جب دیکھ مسالہ اچھے سے بھون جائے اس کے بعد ڈالنے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کرتی ہوں کوئی بھی کچن میں کام کرتی ہوں بلکہ اگر میرے پاس ٹائم ہو باقی کچن سمیٹا ہو تو میں کیبنٹ ساف کر کر دیتی ہوں یہاں پہ میں بلکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتی کیونکہ اگر آپ اپنا ٹائم سیب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے سسر نے جو میرے تایا وہ بھی تھے انہوں نے مجھے زبردستی دی تھی کہ یہ رکھو اپنے پاس تو اس میں میں کیا کرتی ہوں ٹوماٹر اور جو بھی مسالے ہوتے ہیں ریگولر یوز ہوتے ہیں تو میں اس میں پیس لیتی ہوں دہی کا مکسچر تھا وہ اچھے سے بھون گیا شروع ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا تو اس کی بھونائی نہ پھر وہ صحیح طرح سے نہیں ہو سکے گی تو اسی لئے آپ کیا کرنے دو دو ٹیبل سپون کر کے ڈال ساتھ ساتھ آپ دو دو ٹیبل سپون کر کے ڈالتے جائیں اور اس کو بھونتے جائیں جب اگلا ٹیمپریچر نورمل ہو جائے مطلب وہ اچھے سے بھون جائے تو پھر آپ نے دوبارہ سی اس کے اوپر ڈال لائے اب بھی ہوئے جی سڑھے آٹھ نہیں آٹھ ہونے میں ابھی دس منٹ رکھتے ہیں تقریبا تو ہماری گلی میں کیا رہے چلو ہو جائیں گی شابا دو بولر اور ایک بیٹس میں ہماری گلی میں اس طرح بچے ہمارے کھیلتے رہتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا سارے بچے اپنے اپنا لگے ہوتے ہیں کوئی بیٹ پول لے لے کچھ ریکٹ وغیرہ لے کھڑے ہوتے ہیں خاص طور پر گرمیوں میں یہاں پہ جو ہماری چکن کڑائی تھی تکریبا سارا ایک دم سے ڈال دیتے تو وہ پانی چھوڑ دیتے یہاں پہ آپ مسالے بھی چیک کر لیں اگر کم کوئی چیز لگے تو ڈال لیں نمک میں نے اور ڈال دیا تھا اگر آپ کو مرچے کم لگیں تو کالی میرچ کا پورڈر یا سبز میرچ کٹ ریڈ سوجی کی مٹھائی وہ بھی سیٹ ہو گئی تھی تو وہ بھی میں نکال کے رکھ لوں گی اور ساتھ ساتھ میں کھانا سرگ کرتی جاؤں گی گرم گرم پھل کے بنا ساتھ ساتھ سب کو دیتی جاتی ہوں کھانا تو بہت ہی مزی کی مٹھائی بیا اور چکن کھڑائی بہت ہی زیادہ مزی کی بہت ہی ٹیسٹی ہے ضرور اس ریسیپی سے آپ بنائیے گا اور آپ جاتے کھانا کیسے ڈال لینا ساتھ ساتھ ڈال لینا اس کی دکھو یہ پھر کہ بوٹیاں کم ہیں کب سے اچھی دیا اچھی سی پلیٹ تیار کر دیا اچھ کیسے کیوں گہنی شاواش وہ بکھا لو یہ بکھا کے بتاؤ کیسے بہت شاواش یہ کیسے کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی آپ سے چاہوں گی اب اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دے اور بیل کے آئیکن کو بلکل بھی پریس کرنا بات بھولیے گا دعا میں یاد رکھ